اس لئے ان سب کچھ ہیں تو اب ہم ایک دفعہ ٹھیک ہے دو دفعہ نہیں اور پھر جہاں تو پرش کی کمانڈ ہے پرش کی کمانڈ ہے یہ کیا کرتی ہے جتنے بھی ایکسٹرا انیوزڈ لیکن یہ ایکسپلوڈ کرنے کے بعد کام کرے گی ان کو جب آپ ایکسپلوڈ کر رہیں گے پھر پرش کی کمانڈ دیں گے تو یہ جہاں تو ڈرائنگ ایڈیٹر میں سے نکل جائیں گے اس کو جہاں تو کلوز کر رہے گے اب جہاں تو آپ کی ڈرائنگ کیا ہوگی ہلکی ہوگی یہاں پہ پتہ نہیں چل رہا لیکن جب آپ کے پاس پچاس ساٹھ کلو میٹر کا روڈ ہوگا اور اس میں جہاں تو ہر دس میٹر کے اوپر کرس ایکشن ہوگا پھر جہاں تو پچھار پانچ ہزار کرا سیکشن کی وجہ سے پھر یہ فائل جہاں تو بہت بھادی ہو جاتی ہے تو اس لئے جہاں تو ان کو پلوڈ کرتے اس کو پرش کرنے تاکہ فائل جہاں ہلکی ہو جائے اس لئے جہاں تو کلوز کرتے ہیں ڈیزائن ٹول میں جلتے ہیں سب سے پہلا کام ہمارا کیا تھا؟ ایڈیسمنٹس اور ایڈیسمنٹ میں کیا تھی؟ ٹھیک ہے نا جی؟ سیکشن کو لوڈ رہتے ہیں یہاں پہ یہ ڈاٹڈ بٹن ہے اس پہ لائیں تو یہ چھوٹا سے منیو کھل جائے گا لوڈ ٹھیک ہے نا جی؟ لوڈ سیکشن لیتے ہیں کہ پروفائل لیتے ہیں سیکشن لیا ہے تو کرا سیکشن آگیا ہے پروفائل لیا ہے تو پروفائل آگیا ہے ٹھیک ہے اس میں اور بھی چیزیں ہوتی ہیں سیکشن پروفائل پلین وینڈوز سیکشن شیٹ اور پلین پروفائل شیٹ ان کا استعمال اپنے وقت پر ہوگا ابھی ہم سیکشن لیتے ہیں مرضی ہے جہاں تو آپ سیکشن سیٹ ڈبل ایس لگے کرتے ہیں تو وہ ہی آڈیاں آپ کے پاس آ جائیں گے ٹھیک ہے جتنی بھی آڈیاں آپ نے لے ہوں گی اتنی آڈیاں جہاں تو آ جائیں گی ورمہ جہاں تو اگر آپ اس سی سے کلیر کریں اور آل کریں تو اس ڈرائن کے اندر جسنے بھی سیکشن ہوں گے وہ آپ کے پاس یہاں پہ سکرین پہ آ جائیں ٹھیک ہے پیچھے رہ گئی ہیں یہ اس کے ساتھ نسل کے ساتھ یہاں ایڈیسٹ ہوتی ہیں تو ہمارے پاس کیا تھا جی فٹ ہاریزنٹل لائن آل کر لیں اس آل سے کیا ہوگا یہ دو آل ہیں ایک یہاں آل لکھا ہوئے اور ایک یہاں پہ آل لکھا ہوئے اس آل سے جائیں تو ڈرائنگ ایڈیٹر کے اندر سے سیکشن کی آڈیاں یہاں پہ لوڈ ہو جائیں گی اور اس آل کرنے سے جائیں تو یہاں پہ سیلیکشن ہوگی اس لسٹ بکس یہاں پہ سیلیکشن ہوگی اس لسٹ بکس کے اندر جائیں تو یہ اسنڈنگ اور ڈسینڈنگ کا بٹن ہے اگر آپ اس کو اے پہ کریں ڈ پہ کریں تو وہ نیچے کی آڈیز اوپر آجاتی ہیں اور اوپر کی آڈیز یہاں پہ چلی جاتی ہیں یہاں سے آپ وہ کر سکتے ہیں اس لسٹ بکس کو جائیں تو ہم کھولتے ہیں اس میں دو ایروز ہیں اس کو کھولیں تو اس کے ساتھ ایک دوسرا سائٹ پہ منیو جائیں تو کھول جاتا ہے یہ جی اس کا سائز جائیں تو آپ اپنی سکرین کے حساب سے چھوٹا مارا جائیں تو کر سکتے ہیں اگر آپ ان کو بولڈ کرنا چاہیں تو یہ بولڈ بھی جائیں تو ہو جاتی ہے عام طور پر بندہ لیپ ٹاپ پہ کام کرتا ہے تو وہاں پہ ضرورت ہوتی ہے آڈیوں کو جائیں تو چیک کریں اگر آپ اس کا جائیں تو بیک گراؤنڈ تبدیل کرنا چاہیں کوئی دوسرا کلر اس کو دینا چاہیں تو آپ اس کا دیل کر سکتے ہیں اور اگر فور گراؤنڈ تبدیل کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں اپنی مرضی سے اس میں ایڈیسمنٹ کر سکتے ہیں یہ جائیں تو اس کا سائز جائیں تو یہی جائیں تو ہمارے پاس کیا ہے جی احساس والے بٹن سے جائیں تو یہ منیمائز ہو جاتا ہے یہاں سے جائیں تو یہ سیٹ ڈیپالٹ میں کیا ہوتا ہے سیٹ ڈیپالٹ میں کریں تو اپنی مرضی سے جائیں تو وہ جائیں تو آجاتی ہیں یہ لسٹ بکس ہے اپنی مرضی سے جائیں تو آپ اس کو جہاں رکھنے چاہیں وہاں پہ جائیں تو اس کو ایڈیسٹ کر لیں اس کے ساتھ جائیں تو یہ مائنس کا بٹن ہے جو اس کو منیمائز کر دیتا ہے اس کو کلوز کر دیتا ہے دوبارہ آئیں جی اس ٹکر ہیں تو یہ پورا ایک فارم کھل جاتا ہے اس کو ٹائم نہیں آیا یہ فارم جائیں تو یہ انہی آڈیس کی سیلیکشن سے جائیں تو ریلیٹڈ ہے کیونکہ ہمارے پاس یہاں بے صرف ایک کاسی کرا سیکشن ہے اس لئے ہمیں اس کی جائیں تو اتنی ضبورت میں حسوس نہیں ہوتی ہے آگے چل کے جب اس کا ٹائم آئے گا تو سب کو سیلیکٹ کر لیا اور سب کو جائیں تو ہم نے کیا کہلیا فیٹھ ہاریزنٹل لائنس سادھی لائنس جائیں تو اپنے بارڈر کو آکے جائیں تو ٹچ ہوگی ہیں جو ٹرم ہوگی جو ٹرم ہوگی جو ایکسٹینڈ ہوگی بارڈ جہیں تو ایکسٹینڈ ہوگی پھر جہیں کہ یہadores Raw Surner і Central Selected Section جتنے سیکشن آپ نے سیکشن ہوں گے یہ لائنس جائیں تو ہرزنٹل ہوگی ہوگی کیا کلیک کیا تو جتنی سیکشن لیا ہوگی صرف وہ ہی جہیں تو سیکشن ہوں گے پھر جہیں تو اگر آپ کو فلا رایڑھنچیں کسی میرے میں چاہتے ہیں تو یہ ہاریزنٹل سینٹر پر جہاں کلک کریں اور اس کو جہاں تو اپنی مرضی سے بھی یہاں سے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اگر جہاں تو یہ اس سے آگے نہیں جائے گا اور یہ جہاں تو اس کی بھی لیمٹ ہے یہ اس سے آگے نہیں جائے گا اس کی بیچ میں جہاں تو آپ ایڈجسمنٹ یہاں کر سکتے ہیں تو کس انڈیویجوال سیکشن کو جہاں تو ہاریزنٹلی ایڈجسٹ کرنا اور اس کے لیے یہ ٹول ہے باقی جہاں تو جب آپ نے اس کو یہ لیا ہے اور اس پر ہم نے کہا ہے آرزنٹل سینٹر سیلیکٹڈ سیکشن تو یہ سیکشن جہاں تو یہ کیا ہوگی میڈ پہ آگے لیکن آپ یہ کہتے ہیں کہ سارے ہر سیکشن جہاں تو میڈ پہ آنے کے بعد جہاں تو لیفٹ پہ ہو جائے یا رائٹ پہ ہو جائے تو اس کے لیے جہاں مثلا آپ جہاں تو اس کو ٹین دے دیتے ہیں تو یہ آرزنٹل سینٹر بھی ہوگی اور پھر جہاں تو ایک خاص فاصلے کے اوپر جہاں تو وہ نہیں سینٹر سے جہاں تو ٹین یونٹ جہاں تو وہ ڈیویٹ بھی جہاں تو ہوگی یا اگر آپ جہاں تو اس کو مائنس ٹین کرتے ہیں اور جتنوں کو آپ نے سیلیکٹ کیا ہوگا یہ سارے جہاں تو کیا ہوگی مائنس اس کے اوپر جہاں تو چلیں گے اس پہ لکھا ہے شیفٹ پرام سینٹر جہاں پہلے سینٹرلائز کرتے ہیں اور سینٹرل کرنے کے بعد پھر دوبارہ جو ویلوی دی ہوگی اتنے یونٹ جہاں پلس یا مائنس میں لیفٹ یا رائٹ کے اوپر جہاں تو اس کو یہ جہاں تو شیفٹ کر دے گا تو یہ بھی کلیر ہو گیا یہ بھی کلیر ہو گیا ہاں ریزنٹل سینٹر فیٹ ہاں ریزنٹل لائنز اب اس میں یہ ہے کہ بعد اوقات جہاں تو جب ہم سیکشن پلات کرتے ہیں تو ایسا بھی ہوگا کہ یہ سیکشن جہاں تو ایسے رائٹ سائیڈ پہ جہاں تو باہر نکلا ہوا ہوگا تو کوئی ایک ہاتھ ہو تو اس کو ہم بریک کر کے یا ٹرم کر کے جہاں تو وہ کر رہے ہیں لیکن بہت سارے نکلے ہوں اب اس میں ایک ایک کو جا کے ادھر جہاں ڈھونڈو ٹھیک ہے نیچی کلک کرو آگے جو پھر جہاں تو پیچھا آؤ اس کو ڈھونڈو کے کون سا رہ گیا ہے کون سا نہیں رہ گیا تو اس کے لیے ہمارے پاس جہاں تو ملٹی پل آپ سے نہیں کہیں جی ٹرم فرم رائٹ سائیڈ آپ کہیں گے کہ جی جو رائٹ سائیڈ بارڈر رہ جائے اس سے کتنے یونٹ ون پوائنٹ فائیو یونٹ جہاں تو اس پر اس کو ڈھونڈو کر رہا ہے تو اس نے اس کو جہاں تو کیا کر لیا ہے ٹرم کر لیا ہے جتنے بھی سیلیکشن کی ہوگی آپ نے ان سب کو جہاں تو یہ ٹرم کر رہے گا اگر جہاں تو جیسے یہ لیفٹ پہ نکلا رہا ہے ہمی سے کہتے ہیں لیفٹ سے ٹرم کر رہا تو اس نے اس کے لیفٹ ایچ سے جہاں تو ٹرم کر لیا ہے اسی ایسی جہنے تو کر رہی ہے کہ جو ہے ہیل ہے کوئی اور یہ جہنے تو ٹاپ پہ جہنے تو ہے تو یہ ٹاپ سے جہنے تو ہو گیا یا جہنے تو کوئی کھائی ہے اور وہاں پہ جہنے تو یہ زیادہ نیچے چلا گیا ہے یا ٹرانگولیشن کی وجہ سے تو ٹریم فرام ڈیٹم ڈیٹم سے جہنے تو گئی ہے تو کتنے فاصلے پہ ٹریم ہو وہ ویلی جہنے تو یہاں پہ جہنے تو اپنی مرضی سے اس کو ایڈیسٹ کر سکتے ہیں اس کے لئے آپشن کیا لیا گیا ہے بارڈر ایج اگر ہم سنٹر لائن لے لیں اور پھر اس کو کہیں رائٹ ٹریم کرو تو آپ اس نے ریفرنس کس کو مانا سنٹر لائن کو یعنی آپ یہ کہتے ہیں کہ میرے جتنے بھی سیکشن بس مجھے جہاں تو صرف سنٹر سے جو میرا رائٹہ فی ہے اس کے اندر اندر سیکشن چاہیے باقی جہاں تو سارے کی ہو جائیں وہ جہاں تو اس کی ضرورت نہیں ہے تو اسے جہاں تو یہ یہ جہاں تو ہو گیا ایک کو میں ایندر کر رہا ہوں ایسے جہاں تو یہ from سنٹر جہاں تو لیف ارائٹ پہ جہاں تو کام کرے گا پھر وہ جہاں تو ٹاپ بارٹم سے کام نہیں کرے گا کام نہیں ہوگا لیئر کون سے لیئی ہو یہ سی ایس کی لیئر لیئی ہے سی ایس کی لیئر سے کیا مراد ہے یہ جو ہما حضر لائن کس لیئر میں اس لیئر میں ہے اگر کسی اور لیئر کی کوئی لائن ہو تو پھر اس لیئر کو سیلیکٹ کریں گے تو پھر یہ ٹرم اس پہ جہاں تو کام کرے گی یہ نہیں ہے کہ جس لیئر کی جو بھی لائن اس پہ آج ہے اس کو جہاں تو ٹرم کرے گا نہیں بلکہ جو لیئر یہاں پہ لیگئے ہی ہوگی صرف اس کو جہاں تو یہ ٹرم کرے گا باقی یہ کیا ہے اس میں تو ہم یہ کرتے تھے کہ یہ ہمارا نسل اور سنٹر لائن یہ دونوں جہاں تو شفٹ ہوتے تھے تو اس سے جہاں تو کوئی فرق نہیں پڑتا کل بھی ہم نے کہا تھا کہ ہر ایک کراس سیکشن کا جہاں تو اپنا الگ وارڈی میٹ سسٹم میں جو کس طرح ڈیٹرمن ہوتا ہے اس میں جہاں تو یہ ایک لائن ہے ہر سیکشن میں یہ لائن صرف ایک ہوگی دو نہیں ہوگی اگر دو ہوگی تو وہاں ایرر میسیج آجے گا اس کے لیے کیا ہے فکس ہے سنٹر یعنی ریزرو یہ ریزرو نہیں ہے یہ سنٹر لائن ہوگا اور لائن آبجکٹ ہوگا ایسے جہاں تو اس میں یہ ایک لائن ہے اس کا نام کیا ہے ڈیٹرم کلر آپ بدل سکتے ہیں وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن یہ لائن آبجکٹ ہوگا اور اس کا نام کیا ہوگا ڈیٹرم سپیلنگ کی غلطی بھی نہیں ہوگی اور یہ ایک ہوگا دو ہوں گی تو ایررز جہاں تو آجے گا تیسری چیز جہاں تو اس کا جہاں تو یہ ورٹیکل بار ہے اس میں یہ تیکسٹ ہے یہ تین جہاں تو تیکسٹ ہیں جس میں یہ منیمم ہے تو دو تیکسٹ ہیں یہ ویلیوز جہاں تو یہ 194 یہ لکھا ہوگا یہ بتا رہا ہے کہ یہ ڈیٹرم کا لیول کیا ہے 194 ہے دو تیکسٹ کے درمیان فاصلہ ہے یہ کتنا ہے یہ جہاں تو دو یونٹ چار اور سات یہ جہاں تو تین یونٹ ہے یہ پورا یہ اس بارڈر کے اندر یہ جتنا بھی ہمارا ہی نیسل ہے اور یہ سنٹر لائن ہے تو یہ سینٹر سے تو یہ کلکولیشن کرتا ہے اپنے آفیٹ نکالتا ہے یہ نیمی ریسپیکٹ ٹو ڈسس سینٹر لائن یہ جو اپنے آفیٹ نکالے گا اور ریسپیکٹ ٹو ڈس ڈیٹم لائن اور ان دو ٹکھس کی مدد سے سارے جو ایلیویشن جو نکالے گا تو اس لیے جو اگر کسی ایس کو ایسا اسکی لے لیا یہ والی جو ٹیکسٹ ہے یہ جو اس کا اپنا نام ہے یہ بھی جو رزرگ ہے چھیک ہے CS یعنی cross sections کا یا current surface کا جو data ہے VR سے کیا مطلب ہے vertical یہ اس کی جہاں vertical component ہے یہ اگر کوئی بائر نکل گیا border سے تو پھر جہاں تو اس پہ ہم کام جہاں تو نہیں کر سکیں گے تو یہ تین چار چیزیں مل کے جہاں تو یہ اپنا کیا coordinate system میں تو develop کرتی ہیں تو اس لئے اگر آپ اس section کو پوری drawing میں کہیں پر بھی رکھ لیں تو اس کے coordinates پہ جہاں تو کوئی بھی ایک نہیں ہوگا وہ جہاں تو تو اپنی جگہ پہ جہاں پہ جہاں گے تو جب ہم اس کو centralize کرتے ہیں تو اس سے کیا آتا ہے یہ جہاں تو یہ تو یہ فرام دست ہے یہ central line پہ آگیا اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یہ central line اپنی جگہ پہ رہے لیکن یہ پورے NSL کو جہاں تو شفٹ کر رہے ہیں صرف NSL کو شفٹ کر رہے ہیں ابھی تو ہم نے جب یعنی ان سب کو جہاں تو کیا تو اس سے coordinate system پہ جہاں تو section کے کوئی فرق نہیں آیا لیکن جہاں تو کیا ہوتا ہے یہ آیا ہے shift value suppose 1.5 ہے تو جب میں اس کو کرتا ہوں تو کیا ہوتا یہ جہاں تو یہ پلس میں تھا پہلے center یہاں تھا اب جہاں تو ادھر آ گیا یعنی NSL شفٹ ہو گیا مطلب کیا اگر اس کو میں select کرتا ہوں تو یہ alpha یعنی یہ ایسے جہاں تو یہ shifting ہو رہی ہے اب اس سے جہاں تو کیا ہو رہا ہے ڈیٹا چینج ہو رہا ہے اس سے جہاں تو آپ کا عام طور پر ہل پہ جب کام کرتے ہیں تو کبھی وہ alignment لگاتے ہیں section تو وہ آدھا خائی میں آ رہا ہوتا ہے اور آدھا جہاں تو track کے اوپر ہوتا ہے تو وہ پھر cross section کو کیا کہتے ہیں کہ بھئی center line تو جو بھی ہو گئی ہے اس کو جہاں تو یعنی وہ کہتے ہیں center line کو shift کرو تو center line کو تو نہیں ہلاتے NSL کو جہاں تو یعنی وہ جہاں تو جتنے unit بھی ہو اتنے unit یہاں تو shift کر دیتے ہیں تو یہ چیزیں ہیں جو کہ وقتن سے وقتن کام آتی ہیں undo کرنے سے یہاں تو یعنی جو فوری operation کیا ہو وہ cancel ہو جاتے ہیں